وہ جو یہ کہتے تھے کہ وقت ہی وقت ہے تمہارے لیے آج کہتے ہیں کہ تمہارے سوا اور بھی بہت کام ہوتے ہیں خود کو اتنا پرفیکٹ بناو کہ جس کے لیے آپ تڑپتے ہو وہ آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بھی درست جائے جو لوگ دل کے سچے ہوتے ہیں زندگی ان کا ہی سب سے زیادہ امدہان لیتی ہے اگر اداس ہو تو اکیلے میں رویا کرو کیونکہ آج کل آنسو پہنچنے کے لیے کوئی نہیں آتا ہے اتنا بھی کسی شخص کے پیچھے مت بھاگنا کہ پیروں سے زیادہ آپ کا دل ہی تھک جائے تم اسے چھولو اور وہ تمہارا ہو جائے اتنی وفا تو صرف کورونا کے ہی پاس ہے جب اندر سے دل دکھتا ہے اور جباں سے کچھ نہیں نکل پاتا تو آنکھیں ہی سہارا ہوتی ہے اور تب ہی یہ برسنے لگ جاتی ہیں جس کو نبھانا کہتے ہیں وہ کچھ ہی لوگوں کو آتا ہے یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ مجھے محبت ہے تم سے کسی کو پیار کرنا بڑی بات نہیں ہے لیکن کسی کا پیار پانا بہت بڑی بات ہے کبھی کبھی انسان اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اس کا کسی سے بات کرنا تو دور جینے تک کا من نہیں کرتا ہے زمانہ بلکل بدل گیا ہے لوگ ماسوم لوگوں کو آج کل بے وکوف سمجھتے ہیں آج کل کے یہ لوگ تھوڑا سا اپنا پن دکھا کر پھر بہت دور چلے جاتے ہیں کسی ٹوٹے ہوئے مکان کی طرح ہو گیا ہے یہ دل کوئی رہتا بھی نہیں ہے اور کمبکت پکتا بھی نہیں ہے رات بھر انتظار کیا اس کے جواب کا لیکن صبح احساس ہوا کہ جواب نہ آنا ہی ایک جواب ہے جو لوگ وقت آنے پر بدل جاتے ہیں وہ کبھی کسی کے سگے نہیں ہو سکتے وہ لوگ بھی اب مجھے بدلا ہوا کہتے ہیں جو خود اب پہلے جیسے نہیں رہے ہیں موپر کچھ اور پیٹ پیچھے کچھ اور بولنے والے لوگوں سے ہمیشہ دوری بنا کر رکھنا کیونکہ ایسے لوگ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں یہ زندگی آپ کی ہے اسے اپنے لیے جیو اس کو کسی ایسے شخص کے لیے برباد مت کرو جسے تمہاری کوئی برواہ ہی نہیں میرے اپنے تک مجھے روتا دیکھ کر مسکراتے ہیں اب گہروں سے میں کیا امید رکھوں بات کروی ہے لیکن سچ ہے ضرورت پڑھنے پر لوگ بنا رشتے کے بھی رشتہ بنا لیتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے کے بعد بنے ہوئے رشتوں سے بھی مو موڑ لیتے ہیں زندگی کے سفر میں جب جب مشکل مقام آیا تب نہ گہروں نے آواز سنی اور نہ ہی کوئی اپنا ہی کام آیا جو لوگ دوسروں کو درد دیتے ہیں وہ کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دو آنکھیں ان کے بھی پاس ہیں گھمنڈی نہیں ہوں صاحب بس جہاں دل نہ کرے وہاں جبردستی بات کرنے کی میری عادت نہیں ہے جب مو پر بولنے کی عادت ہونا تو مو پر سننے کی بھی عادت ہونی چاہیے شبدوں کا وجن تو کسی کی بھاوناؤں سے پتا چلتا ہے ورنہ ویلکم تو پایدان پر بھی لکھا ہوتا ہے جس رشتے میں ہر بات کا مطلب سمجھانا پڑے ہر بات پر صفائی دینی پڑے وہ رشتے سکون کے رشتے نہیں بلکہ بوجھ بن جاتے ہیں کیسا زمانہ آ گیا ہے آج کل اچھا ہونا ضروری نہیں بلکہ اچھا دکھنا زیادہ ضروری ہے لوگ اوپر سے تو یہ کہتے ہیں کہ سچا پیار دل دیکھ کر ہوتا ہے لیکن اصلیت یہ ہے کہ لوگ چہرہ اور پیسہ دیکھ کر ہی پیار کی شروعات کرتے ہیں بدلتے ہوئے لوگوں کے بارے میں آخر کیا کہوں میں میں نے تو اپنا ہی پیار کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے نا تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے یہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا رشتوں کو جوڑنا بہت آسان ہوتا ہے لیکن رشتوں کو نبھانا ایک تپسیا کے برابر ہوتا ہے